اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھچی فارمیسی اسسٹنٹ اور آج جس ٹوپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے جی گلے کی سوجن ورم درد بخار اور جلن کے بارے میں دوستو یہ ایک ایسی تکلیف دے صورتحال ہے جس کا اندازہ وہ شخص لگا سکتا ہے جو کہ اس میں مبتلا ہوتا ہے گرفتار ہوتا ہے اس کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پانی کا گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا آنکھیں سرخ ہوتی ہیں پورے جسم میں درد ہوتا ہے بعض اوقات پشاب میں جلن ہوتی ہے آنتوں میں شدید درد ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر بچے اس مرض میں مبتلا ہوں تو بہت ہی بری صورتحال ہوتی ہے جہاں بچہ بے چین ہوتا ہے وہاں اس سے زیادہ اس کے والدین پریشان ہوتے ہیں کبھی ایک معالج کے پاس تو کبھی دوسرے معالج کے پاس اور کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس بچے کو اٹھائے مارے مارے پھرتے ہیں تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال میں جو الوپیتھک میں دوا استعمال ہوتی ہے وہ ہے اریتھروسین مشہور و معروف دوا ہے اور اریتھروسین کا استعمال بطور ایک انٹی بارٹک کے کیا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر خناک کے مرض میں جراسیمی سمیت کو دور کرنے کے لئے پھرپڑوں کی انفیکشن کو دور کرنے کے لئے جلد کی انفیکشن کو دور کرنے کے لئے آنتوں اور رحم کی انفیکشن کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوا آتشک کے مرض میں بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ پنسلین اور انٹی بارٹک جو دوسری ہیں سلفا ڈرگز ان کی سائیڈ ایفیکٹ کو دور کرنے کے لئے جوڑوں کے دردوں کی وجہ سے ہونے والے بخاروں کے لئے بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اس دوا کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور یہ سائیڈ ایفیکٹ ان ماہرین نے متعین کیے ہیں جو کہ اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سائیڈ ایفیکٹ کو آپ گوگل پر بہ آسانی سرچ کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو اس کے موٹے موٹے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ اس دوا یعنی ایریتھروسین کے سائیڈ ایفیکٹ میں سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ میدے میں شدید درد ہو سکتا ہے اور آپ کے سر میں بھی شدید درد ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں متلی ہو سکتی ہے الٹی آ سکتی ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے چھاتی میں درد ہو سکتا ہے سانس کی تنگی ہو سکتی ہے جگر کی خرابی ہو سکتی ہے پشاب آپ کو کالا آ سکتا ہے پاخانہ آپ کو کالا آ سکتا ہے جریانے خون ہو سکتا ہے تو یہ اس کے موٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں باقی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بڑی لمبی لسٹ ہے اور بہت ساری ایسی عدویات بھی ہیں جن کے ساتھ اریتھروسین کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں یہ ان عدویات کی ساری لسٹ آپ کو گوگل پر سرچ کرنے سے مل جائے گی اچھا دوستو ٹیبو ایک وسی خزانہ ہے اور اس کے اندر سب کچھ ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم ٹیبو کو موقع دیں ٹھیک ہے جس طرح ہم ڈاکٹروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ علاج کرتے ہیں تو جس طرح ہم ٹیبو کو بھی موقع دیں تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ گلے کی سوجن اس کی خارش اس کا درد اس کی وجہ سے بخار اور اس کی وجہ سے جلن اور گلے کا سوج جانا اور کسی بھی چیز کا نہ کھا سکنا نہ پی سکنا نہ نگل سکنا اور بعض وقت آواز بھی بیٹھ جاتی ہے خناک ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ٹیبو میں کیا علاج موجود ہے کیونکہ ٹیبی عدویات جو ہیں وہ انتہائی محفوظ ہیں کیونکہ یہ فطری میڈیسن ہیں یہ انہی اجزاء سے بنی ہیں جن اجزاء سے ہمارا جسم بنا ہے تو ہمارا جسم ان ٹیبی عدویات دیسی عدویات کو بہت جلد قبول کرتا ہے اور ان کے سائیڈ فیکٹ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اچھا یہ جو نسخہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ٹیب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خاص نسخہ ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تعریف کی ہے اور ماں کو اور تم کو خاص طور پر یہ کہا ہے کہ اے اللہ کی بندیوں جب تمہارے پاس کستشیری موجود ہے تو تم اپنے بچوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالتی ہو یعنی عورتیں اس دور میں بچوں کو لے کر گلے منڈوانے کے لئے لے جاتی تھیں اور جب کبھی گلے پکے ہوئے ہوتے تھے متورم ہوتے تھے تو جو گلے منڈنے والی ہوتی تھے وہ ان کو دباتی تھیں جس کی وجہ سے یہ زخم ہو جاتے تھے اور کئی بچے بچارے مر جاتے تھے تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کستشیری کے استعمال کا مشورہ دیا اب آپ نسخہ نوٹ کر لیں اس میں دو چیزیں آپ نے لینی ہے پہلے نمبر پر ہے کستشیری تازہ لیں اور اس کو انتہائی انتہائی باریک پورڈر کر لیں جتنا یہ پورڈر باریک ہوگا اس ترین اثر کرے گی دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے سند یعنی خوش کا درک اس کو بھی لے کر انتہائی 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 باریک پورڈر کر لیں اب یہ دونوں پورڈر برابر وزن کے آپ لے لیں یعنی ایک طولہ جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے کستشیری کا صفوف پورڈر اور ایک طولہ ہونا چاہیے آپ کے پاس سند کا صفوف ان دونوں کو اچھی طرح ملا لیں اب یہ پورڈر والی دونوں دوا جو ہے وہ آپ کے پاس ہو گئی دو طولہ اب آپ نے لینا ہے شہد چھوٹا مل جائے یا بڑا مل جائے شرط یہ ہے کہ خالص ہونا چاہیے تو شہد آپ لے لیں چودہ طولے ٹھیک ہے ان چودہ طولے شہد کو ہلکا سا گرم کرنے نرمات پر اور اس میں یہ دو طولہ پورڈر ملا لیں تو یہ آپ کی دوا بن گئی بڑے افراد کے لیے دو چمچ صبح دوپیر شام میں اور چھوٹے بچوں کے لیے یعنی ایک سال تک کے بچے کے لیے انگلی اسے لگا کے اس کو چٹوا دیں دو سے پانچ سال تک کے بچے کو آدھی چمچ آپ دے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین دوا بن جاتی ہے اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس شہد نہیں ہے تو اتنی مقدار میں آپ دیسی گھی لے سکتے ہیں دیسی گھی بھی نہیں ملتا تو خالص روغن زیتون لے سکتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا تو بادام روغن لے سکتے ہیں یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے تو یہ پورڈر اسی مقدار سے جس مقدار سے آپ کو شہد بتائی ہے تو اس کو لے کر اس میں آپ مکس کر کے یہ دوا آپ کی بہترین کام کرے گی سب سے بہترین جو یہ دوا کام کرتی ہے وہ شہد میں کرتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پہلے اسے شہد میں منائیں اگر بالفرض شہد آپ کو نہیں ملتا تو آپ بادام روغن میں بھی بنا سکتے ہیں دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ اس میں روغن زیتون میں بھی بنا سکتے ہیں بنائیں استعمال کریں اور دیسی ادویات کے کرشمیں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اس نسخے کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ اریتروسین کی طرح کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتا بہت ہی محفوظ دوا ہے یہاں تک کہ ایک سال کا بچہ بھی بہ آسانی بے خوف و خطر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ نسخہ گلے کی سوجن سوزش ورم درد بخار خانسی نزلہ زکام گلے کی خراش خناک ان امراض میں بے انتہا مفید دوا ہے بے انتہا